ہیڈ ہنٹر بھائی آپ کو سمجھ لگی ہوگی کہ بھائی سار کارڈ دیتے تھے میں تو بھائی خود اس نے ایک پتہ نہیں بمپ ہے کا پہرہ اس ایف کمانڈو پارک جو ادھر ان کے کیمپ تھے پاکستانی ہورسز بھی ادھر آتی تھی انہوں نے پکڑ کے اس کی ٹاؤن کاٹ کے جو اینا مجھے اس طرح ہے اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہیریر سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہے ہیں ہستے اور مسکراتے رہے ہیں میرا نام ہے رحمان انور اور میں ہوں محمد سریم اور میں ہوں زفر بار اور آج ہم جی سوڈیو پریک کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے ناغہ ریجمنٹ دی ہیڈ ہنٹرز تو ویڈیو پہ کافی انٹرسٹنگ ہے تو چلو سب سے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمیٹ میں امنی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا تو چلو ویڈیو کرتے ہیں شروع سبسکرائب کیجئے دیفنس سکویٹ چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹس دیفنس ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہیلو ڈیفنس لورز سواگت ہے آپ سبھی کا دیفنس گیان سریس کے ایک پریس اپیسوڈ میں آج کے اپیسوڈ میں ہم انڈین آرمی کی ایک ایسی ریجمنٹ کے بارے میں بات کریں گے جو ہیڈ ہنٹرز کے نام سے مشہور ہے اب تک تو آپ سمجھے گئے ہوں گے کہ ہم بات کر رہے ہیں انڈین آرمی کی ناغر ریجمنٹ کے بارے میں تو آج کے ایس اپیسوڈ میں ہم آپ کو ناغر ریجمنٹ کی بہادری کے کچھ ایسے قصے سنائیں گے جن کو سننے کے بعد آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے سو ویڈاؤڈ ویسسے انہی ٹائم لیٹس بگین 1970 میں ستھاپیت ہوئی ناغر ریجمنٹ انڈین آرمی کی سب سے ینگیس انفینٹری ریجمنٹ میں سے ایک ہے اور جو اس کے سب سے پہلی بیٹیلین تھی اسے رانی خیت میں ستھاپیت کیا گیا تھا یعنی کہ وہی جگہ جہاں پہ انڈین آرمی کی ہائی ایس ڈیکوریٹیڈ کماؤ ریجمنٹ کا ریجمنٹل سینٹر بھی ہے اور جو یہ ناغر ریجمنٹ ہے یہ کماؤ ریجمنٹ کے ساتھ ہی ایفیلیٹیڈ ہے اس ریجمنٹ میں جو جو جوان بھڑتی کیے جاتے ہیں وہ مکھے روپ سے بھارت کی نورٹھ ایس سٹیٹ ناغرینڈ سے ہوتے ہیں لیکن جب شروع میں اس ریجمنٹ کو استھاپیت کیا گیا تھا تب کماؤ ریجمنٹ گڑھوال رائفلز اور تھری گرخہ رائفلز کی بٹیلین کی من پاور کے ساتھ اسے بنایا گیا تھا اور قریب 69 ناغاز کو انڈرگراؤنڈ ناغاز کے ریہیبلیشن کیمپ سے ڈیریکٹلی انڈرول کیا گیا تھا اور ایسے بھی نہیں ہے کہ اس ریجمنٹ میں سارے ناغاز ہی ہوتے ہیں بلکہ اس ریجمنٹ کے 50% ٹروپس ناغاز ہوتے ہیں اور جبکہ باقی کے کماؤنی گڑھوالی اور گرخہز میں ایکولی ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں ورطمان سمیہ میں ناغر ریجمنٹ کی تین بٹیلین ہے اور جبکہ ایک بٹیلین ٹیلیٹوریل آرمی کی بھی ہے جو کی 164 انفینٹری بٹیلین کے نام سے جانے جاتی ہے ناغر ریجمنٹ کا جو وار کرائے ہے وہ ہے جے درگان آگا اور اپنے اس تھاپنا کے بعد سے اس ریجمنٹ نے 1971 کے انڈو پاکستان وار یون مشن اور 1999 کے کارگل وار میں بھی اپنا مہترپون یوگدان دیا ہے خیر یہ تو ہو گئی اس ناغر ریجمنٹ کی کچھ بیسک انفرمیشن اب آتے ہیں اس ریجمنٹ سے جڑے کچھ ایسے انسیڈنٹ پر جن کو جاننے کے لیے ہی آپ میں سے ادکتے لوگ اس ویڈیو کو دیکھنے آئے ہیں تو جیسے کی ویڈیو کی سٹارٹنگ میں ہم نے آپ کو کہا تھا کہ جو ناغر ریجمنٹ ہے یہ مکھے روپ سے دا ہیڈ ہنٹرز کے نام سے جانے جاتی ہے یعنی کہ ایک طریقے سے یہ ناغر ریجمنٹ کا نکنیم ہے اور اگر اس ریجمنٹ کو اس طرح کا نکنیم ملا ہے تو جاہر سے باتیں اس کے پیچھے کچھ مجبوط ریزن بھی ہوگا تو آپ کو ہم بتانا چاہیں گے کہ جو ناغر ٹرائبل ہیں یعنی کہ ناغر آدیوازی وہ ٹرڈیشنلی اپنے پاس سکل رکھتے ہیں اور اسکل رکھنے کے ان کے مکھے روپ سے دو کارن ہوتے ہیں پہلا تو یہ کہ جو ان کے پورواج مر چکے ہیں تو ان کے سمان میں اور ایک نشانے کی طور پر وہ ان کے اسکل کو اپنے پاس پریزرب کر کے رکھتے ہیں اور دوسرا کارن یہ ہے کہ یہ اپنے ان دشمنوں کے اسکل بھی رکھتے ہیں جنہیں انہوں نے مارا ہوتا ہے اور مرے وے دشمنوں کو اسکل ان کی جیت کی نشانی ہوتا ہے تو مکھے روپ سے یہ دو کارن ہیں جس وجہ سے انہیں ہیڈ ہنٹرز بھی کہا جاتا ہے اور سرنجے چوندری دورہ لکھی گئی ایک بک جس کا نام ہے اس بک میں ایک انسیڈن کے بارے میں بات کی گئی ہے جس میں سیونٹین جارڈ بیٹیلین کے ایک سپاہی اپنی سینئر سے ان ناغر ریجیمن کے سولجرز کے بارے میں پوچھتا ہے صاحب سنا ہے یہ سر کاٹ کے لے جاتے ہیں اور انسان بھی کھا لیتے ہیں اور ناغر ریجیمن کے دشمنوں کے اندر اتنا خوف ہے کہ انہیں اتنا ڈار ہے کہ ناغر ریجیمن کے سولجرز کے ہاتھ اگر یہ پڑ گئے تو ناغر ریجیمن دشمنوں کو بندی نہیں بناتی ہے بلکہ سیدھا فیصلہ on the spot کر دیتی ہے باقی تو اب سمجھیں سکتے ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس کے علاوہ ناغر ریجیمن سے جوڑا ایک انسیڈن یہ بھی ہے کہ جب اس ریجیمن کی 2nd بیٹیلین کو جمہو کشمیر میں کپوڑا ڈسٹرک کے کرن سیکٹر میں انڈک کیا گیا تھا اور جہاں انہیں 24 کلومیٹر لنبی LOC کی سرکشہ کی جمہداری دی گئی تھی اور ساتھی ساتھ وہاں پر ان کا یہ بھی کام تھا کہ وہ انٹی نیشنل ایلیمنٹس اور ان کے آپریشنز کو بھی کاؤنٹر کریں اور اسی سیکٹر پر دنات رہتے ہوئے جو 2nd ناغر بیٹیلین تھی اس نے آپریشن رومیو نوام کے ایک لینڈ مانک آپریشن میں بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا اور اس آپریشن رومیو کے ساتھ ان کا پرمک الدشتہ LOC پر اپنا ڈومینیشن ستھاپیت کرنا یعنی کی دشمنوں سے زیادہ خود LOC پر حاوی رہنا تاکہ دشمن بھارت میں گھسپیٹ نہ کر سکیں اور اب آپ اس ریجیمنٹ کی کشلتہ کے بارے میں اسی بات سے نجا لگا سکتے ہیں یہ جو پورا آپریشن تھا یہ اتنی پریسائز طریقے سے انجام دیا گیا تھا کہ بھارت کی طرف ایک سنگل کیسولٹی بھی نہیں ہوئی تھی اتنا ہی نہیں بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب اس ڈارٹنگ میں ناغر ریجیمنٹ کو LOC پر ڈپلائی کیا گیا تھا تو پہلے ہوتا یہ تھا کہ LOC پر جب آرمی کی کوئی نئی ریجیمنٹ ڈپلائی ہوتی تھی تو پاکستانی آرمی کراوس بارڈر فائرنگ کر کے اس ریجیمنٹ کا ایک طریقے سے سواگت کرتی تھی یعنی کہ ایک طریقے سے وہ درانی کی کوشش کرتے تھے اور یہ دکھانا جاتے تھے کہ ان کا ڈومینیشن زیادہ ہے اور جب ناغر ریجیمنٹ LOC پر آئی تب بھی پاکستانی کاؤنٹرپارٹس نے یہی کیا انہوں نے ناغر ریجیمنٹ کی فورڈ پوس پر موٹار شیل سے حملہ کیا لیکن ناغر ریجیمنٹ نے اس سمیں اس حملے کیلئے ریٹیلیٹ نہیں کیا اور پاکستان کی طرف سے قریب دو موٹار شیل ناغر ریجیمنٹ کی فورڈ پوس پر فائر کیے گئے تھے لیکن تب تک پاکستانی آرمی کوئی نہیں پتا تھا کہ وہ ایک غلط پنگے لے رہے ہیں تو پھر ہوا یہ کہ لگاتار اگلی دو راتوں تک کچھ پاکستانی سولجیس سیما پار کر کے بھارت کی طرف آتے ناغر ریجیمنٹ کی پوس پر حملہ کرتے اور واپس بھاگ جاتے اور جب دو راتوں تک لگاتار ایسا ہوا تو پھر ناغر ریجیمنٹ کی سولجیس نے ان پاکستانی سولجیس کو پکڑنے کے لیے ایک جال بچھایا اور اب کے بعد جب پاکستانی سولجیس آئے تو ان میں سے دو کو ناغر ریجیمنٹ کی سپاہیوں نے پکڑ دیا اور انہیں پکڑ کے پیڑ سے بات دیا اور ان کے سامنے اپنا ٹریڈیشنل ناغر دانس پرفارم کیا حالانکہ اس والے انسیرینٹ کو لے کر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو پوری گھٹنا ہوئی تھی یہ بھارت کی طرف نہیں بلکہ پاکستان کی طرف ہوئی تھی اور ناغر ریجیمنٹ کے سولجیس پاکستان کی طرف گئے تھے انہیں سبق سکھانے کے لیے اور ان کو ان کی ہی جگہ پر بات دیا تھا اور کہا جاتا ہے کہ جن دو پاکستانی سولجیس کو انہوں نے پکڑا تھا ان میں سے ایک کینہوں نے ٹانگ کار دی اور اس کی ٹانگ کو ان کے ہی سامنے پکا بھی رہے تھے اور پھر اگلے صبح ناغر سولجیس نے ان پاکستانی سولجیس کو واپس جانے دیا اور جب یہ گھٹنا ہوئی تو اس سمیں ناغر حوالدار اور سپائی کی بیج ایک کنورسیشن کافی زیادہ مشہور ہے جو کہ انٹرنیٹ پر کافی زیادہ وائرل بھی ہے اور وہ کنورسیشن کچھ اس طریقے سے ہے تو جب ان پکڑے گئے پاکستانی سولجیس کو واپس چھوڑا جا رہا تھا تو ناغر سپائی نے اپنی سینئر سے کہا استاد ان کو رکھتے ہیں ان کا سواد بلکل چکن جیسا ہے تو اس کی جواب میں ان کے سینئر نے یہ کہا کہ نہیں رے ان کو جانے دو یہ دونوں بہت کمجور ہیں اب یہاں تین سال رہنا ہے تو ٹینشن مطلعے اور بہت موٹے تگلے ملیں گے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو بدکسمت پاکستانی سولجیس ناغر ریجیمنٹ کی سپائیوں کی گرفت میں آگئے تھے وہ اصل میں پاکستانی آرمی کی بلوچ ریجیمنٹ سے تھے اور پھر اس گھٹنا کے بعد جو تین سال تک ناغر ریجیمنٹ اس جگہ پر تھے تب تک ان تین سالوں میں پاکستانی کاؤنٹرپارٹ نے کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کری اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس انسیڈنٹ کے بعد پاکستانی سولجیس تین سالوں تک اپنی فارورڈ پوسٹ کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اور یہ پورا انسیڈنٹ اتنی تیجی سے فیلا کہ لوسی کے پار جو پاکستانی کاؤنٹرپارٹ تھے وہ اتنی حمد بھی نہیں کر بار رہے تھے کہ وہ اپنے بائنوکلر سے ناغر ریجیمنٹ کے سولجیس پر نظر رکھیں تو یہ تھے ناغر ریجیمنٹ سے جڑے کچھ انٹرسٹنگ انسیڈنٹ اور آپ کو یہ بھی بتا دے کہ 1999 کے کارگل وار میں بھی ناغر ریجیمنٹ کی 2nd بیٹیلین نے پاکستانی گھسپیٹیوں کو خدیڑنے میں مہتتپڑ بھومی کا نبھائی تھی اور کارگل وار شروع ہونے سے پہلے جب ایسے انپورٹس ملنے لگے تھے کہ پاکستانی گھسپیٹ یہ بھارت کی طرح آئے ہیں تب ناغر ریجیمنٹ کی 2nd بیٹیلین ان یونٹس میں سے ایک تھی جنہیں اس کارگل کانفلیکٹ میں سب سے پہلے انڈک کیا گیا تھا اور چونکہ ناغر ریجیمنٹ کے کسے پاکستانی سولجیس پہلے بھی سن چکے تھے تو کارگل وار کے دوران پاکستانی سولجیس کے اندر ناغر ریجیمنٹ کی سپائیوں کا ایک الگی خوف تھا اور کارگل یودھے میں ادمیس ساحس اور ویرتا کے لیے اس ریجیمنٹ کے سپاہی املک اماؤ کو مہاویر چکر سے بھی سمانت کیا گیا تھا اور ویسے ہمارے نکمہ پڑوسی کے سینکو کو اس ریجیمنٹ نے اپنی ستھاپنا کے ایک سال بعد یہ دکھا دیا تھا کہ وہ ناغر ریجیمنٹ کے شوری کو کم آنکھنی کی گلتی نہ کریں اور اپنے ادمیس ساحس اور ویرتا کے ساتھ ناغر ریجیمنٹ کی پہلی بیٹیلین نے 1971 کی انڈو پاکستان وار میں اپنی ریجیمنٹ کا نام ارن کر لیا تھا اور اسی وار میں اس ریجیمنٹ کو ایک ویر چکر اور تین سینہ میڈلز بھی ملے تھے اور جبکہ اس ریجیمنٹ کی سیکنڈ بیٹیلین سودان میں یون میشینز میں بھی ڈیپلوئی کی جا چکی ہے باقی اس ریجیمنٹ کو ایک پہنویر چکر آٹھ ویر چکر ایک کیرتی چکر چھے شوری چکر ایک یودھ سیوہ میڈل ایک ویسست سیوہ میڈل اور 48 سینہ میڈل سے سمانت کیا جا چکا ہے اور میجر ڈیویڈ مولنم بھی اسی ریجیمنٹ کے یودھا تھے جنہیں مرنو پران کیرتی چکر سے سمانت کیا گیا تھا اور جو لپا آپریشن کے دوران ویرگتی کو پرابت ہوئے تھے تو ہمارے آج کے اس اپیسوڈ کے لئے اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک جرور کریں اور ساتھ ہی جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں باقی آپ کا کوئی بھی سجھاو یا سوال ہو تو کومنٹ سیکشن میں آپ لیکھ سکتے ہیں اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب جرور کر لیں اور یہ بلکل فری ہے ہم جی گائز تو جیسا کہ آپ ویڈیو دیکھ رہے تھے تو ویڈیو پر کافی انفرمیٹک تھی ناغہ ریجیمنٹ تو دیکھ ہیڈ ہنٹر بھئی آپ کو سمجھ لگی ہوگی کہ بھئی سار کار دیتے تھے میں تو بھئی خود سن کر بھی تھوڑا حل سا گیا ہوں کہ بھئی آپ شوق لگتے ہیں شوق شوق لگ رہا ہوں کہ بھئی کافی انٹرسٹنگ سٹارٹ تو اچھی ہوئی تھی جل میں یہی خیال آ رہا تھا کہ تریف کرنے کے قابل ویڈیو بھی کافی انٹرسٹنگ جو باتیں آئی تھی نا وہ بس ایسے خراب ویڈیو کرنے والی بات تھی لیکن ٹھیک ہے باتیں کرنے سے کیا ہوتا ہے اب وہ جو آپ رہتے بیج میں کہ اس کی آپ پاکستان میں پاکستان کیونکہ شاہد کسی اور سنا لیکن سپیشل میں نہیں سنا سپیشل سپیشل کئی نام ہیں دیکھو وہاں بڑا گھنٹی ہیں ہم مانتے ہیں ویڈیو ویسے بیچ تھی بیچ میں ضرور آپ نے ایسی سٹوری ڈالی جو نہ ہوئی ہوئی خالی پیلی یہ باتیں کر دیتے کہ یہ کام کرتی بندائک پانچ سیکن میں بھی بتا سکتا جو انہوں نے کوڑ میڈل ملے ہیں انہوں نے میڈلز اچھے پچاس جیسے بتا رہے تھے ایسے انہوں نے میڈلز جیتے ہیں تو یہی نا کہ ایک وہ اپنے کام کو اچھے سر انجام دیتے ہیں مجھے ٹھیک ہے ویڈیو کافی انٹرسٹنگ تھی مزا بھی آیا ویڈیو میں لیکن مجھے یہ نہیں سمیں لگی کہ حالی میں دو تین واقع ہو چکے ہیں کہ کشمیر میں ایک لڑکی نے یا جو ابھی تھا یاربی کنفرم نہیں برکے میں تھی لڑکی تھی لڑکا تھا اس نے ایک پتہ نہیں بمپ پھیکا پیرا ایس ایف کمانڈو پارک جو ادھر ان کے کیمپ تھے آج تک اس کو ان لوگوں نے نہیں پکڑا تو ادھر سے دو پاکستانی بیچ میں گھسکے انہوں نے ٹانگیں بکار دی پکار بھی لی پتہ نہیں یہ باتیں وہ ایک لڑکی نے اپنی حالی میں وہ پیٹرول پر پھینکا تھا نہیں وہ پاک پیرا ایس ایف تھی ادھر ان کا کیمپ تھا ادھر پھینکا تھا بام بام پھٹا بھی نہیں چینیز بام پھٹا بھی نہیں وہ چینیز چینہ والوں کے یہ ہوگا چینہ والے کوئی آیا ہوگا جس نے بھائی 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 پھٹا ہی نہیں ہے باقی انہوں نے ایک اچھی انفرمیشن دی ہے یہ اچھی ہے دیکھو نا وہ ان کا ایک سپیشل فورسز کی وجہ سے ان کی علید علید دھارگٹ ہیں تو زیاری بات ہے اس لحاظ سے انہوں نے جو ہے نا ان کا جو ہے نا وہ بتا ہے تو ٹھیک ہے ان کا جس طرح ایلو سی کے اوپر وہ تائنات رہے ہیں پہلے اور سین تھا آباد میں انہوں نے جس طرح وہ بتا رہے تھے کہ جب وہ آئے ہیں اس وقت سین تھوڑا بدل گیا پاکستانی فورسز بھی ادھر آتی تھی انہوں نے پکڑ کے اس کی ٹاؤن کاٹ کے جو ہے نا وہ جس طرح لیکن میں بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہو لیکن یہ کہ یہ ایک مطلب ایک ڈیفرنٹ چیز نظر آئی ہے کہ وہ جس طرح ہے سر کاٹ دیتے ہیں اور باقی جسم کے اس سے کاٹ کے جو ہے نا وہ پکاتے ہیں سامنے تو کھانے کا تو خیر سین نہیں ہوتا ہوگا اس طرح پکاتے ہیں زومبی سپیشل فورس تو نہیں ہے نہیں نہیں بھئی ناگا ہے ناگا ریجیمنٹا کوئی نئی سے نئی فورسز نہ نکالے بھئی کیونکہ انہوں نے کسی سے نام سے ریکمینڈ کی ہے جس طرح وہ دکھا رہے تھے کہ وہ انہوں نے سارے لگائے ہوئے تسار کاٹ پاٹ کے جو ہے نا وہ پہل اس طرح کا سین ہوتا تھا لیکن اب یہ نہیں لیکن پھر بھی اچھی چیز ہے جو ہے نا وہ دیکھو نا آپ اتنی بڑی ان کی ذمہ داری ہے تو زہری بات ہے وہ اس لحاظ سے جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا وہ نفاتے بھی ہوں گا تو ان کو سپیشل ٹاسک دیے جاتے ہیں جس طرح وہ بتا رہے تھے کارگل میں یا جی طرح بھی ان کو جو ہے نا وہ انہوں نے انوائٹ کیا انہوں نے بعد میں تو زہری بات ہے یہ اس طرح کی مشنز کے لیے جو ہے نا وہ اٹھتی ہیں یہ سپیشل فورسز سپیشل فورسز اور کل ہم دیکھ رہے تھے کہ آج ویڈیو ہم نے کل بنائی تھی یا جو اپلوڈ ہوئی ہے تو میں نے اس میں بتایا تھا کہ بھئی کچھ مشن وغیرہ کی ہمیں ویڈیوز دے کچھ بھائیوں نے انسٹراغرام پر سینڈ کی ہے اور اس بھائی کی یہ ویڈیو ہم بنا رہے ہیں تو آپ بھی مزید ایسا کریں کہ بھائی ایسی ویڈیوز ہیں نا وہ ضرور لنک سینڈ کر دیا کریں انسٹراغرام پر لنک ڈسکرپشن میں فلو بھی کر لیں بھائی تھوڑے بہت فلورد ہیں نمزہ کرنا آپ ضرور لنک کر دیا کریں وہاں پر سینڈ تو ویڈیو ضرور بنا دیں گے باقی کل پہرہ ہے جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے وہ تو ایک سپیشل فورسیز ہے اس کے ہم نے کافی ٹاسک بھی دیکھے ہیں کافی ان کے مشن دیکھے ہیں وہ بہت پسند ہے بھائی ان کے مشن بھی اور ان کی جو انہوں نے مشن کمپلیٹ بھی کیا اور ان کی ہسٹری بھی سننے والی ہے کافی ہسٹری ان کی دیکھی بھی ہے میں نے بھائی ٹریننگ سیلیکشن وغیرہ وہ مشکل کافی ہے بھائی ہارڈ ہے زیادہ ان کی جو سیلیکشن ہی ہارڈ ہے تو بھائی ٹریننگ اور بھی ہارڈ ہوگی اسی لیے نا تو ہارڈ ور کریں کام کریں گے تو بھائی تب بھی آگے کامیاب ہوں گے نا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمیل میں امنی رائے کا عزار ضرور کیجئے گا اللہ حافظ